بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو آج میں آپ احباد کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں اکثر اوقات نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں اکثر اوقات جو ہے یہ پہلے تو رشتہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اگر رشتہ مل جائے تو رشتہ ملنے کے بعد جو ہے وہ جناب منگنی ہو جاتی ہے لیکن منگنی کے بعد جو ہے وہ کئی مہینے اور کئی کئی سال گزر جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ شادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا کہ شادی کب کرنی ہے لیکن جب پہ شادی کی بات شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی معاملات کوئی پریشانی سامنے آ جاتی ہے جس وجہ سے شادی کی بات جو ہے وہی بھی ختم ہو جاتی ہے تو جن حضرات کو مرد و خواتین کو اس طرح کی پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ اس وظیفے پر عمل کرے میں پوری گرنٹی کے ساتھ یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا اور جس طرح میں نے پہلے بھی کئی جو ہے وہ اپنی ویڈیو کی اندر یہ بات ارض کی ہے کہ وظیفہ کرنے کی تمام دوستوں کو جو اس کو سنے ان تمام کو اجازت ہے لیکن اس کی اندر ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو بندے کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ رب کائنات رب جلال جلال ہو اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے صدقہ توصل سے میری اس پریشانی کو دور فرمائے گا اور وہ وظیفہ کیا ہے رب کائنات رب جلال جلال ہو کے دو اسمائے مبارک ایک یا لطیفو ایک یا حلیمو یا لطیفو اور یا حلیمو یہ نماز عشاء کے بعد اول آخر اکتالیس اکتالیس مرتبہ درود پاک پڑھ کے درمیان کی اندر جو ہے وہ پانچ سو مرتبہ یا لطیفو یا حلیمو ان دونوں اسمائے مبارکہ کا جو ہے وہ پانچ پانچ سو مرتبہ ان کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر جو ہے خاص اپنے مقصد کے لیے یعنی منگنی ہو گئی اور شادی بے رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ جب بندہ بندہ ہو یا مرد عورت ہو یعنی مردو خواتین کے لیے دونوں کے لیے ہے اور اگر ان کے والدین بچوں کے والدین اگر اس وجہ سے پریشان ہے تو والدین بھی کر سکتا ہے بچے خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی اکتالیس اکتالیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اب کچھ لوگ جو ہے وہ اول آخر درود پاک کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں مطلب یہ اول آخر درود کو درود یہ نہیں جو تمہارا ڈل کرے درود ابراہیم ہو یا کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے تو آپ اس درود کو اول یعنی پہلے اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور درمیان کی اندر پانچ سو مرتبہ ان ناموں کو پڑھیں اور آخر کی اندر اکتالیس مرتبہ پھر درود پڑھیں انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں چند ہی دنوں کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ اپنے مقصد کی اندر کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو درین کی برکت عطا فرمائے جن حضرات نے ابھی تک میرے اس چینل کو فریدی میڈیا اکارا پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نائی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و بارک و سلم اور اللہ کے محبوب کی اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام اولیاء ازام رب کائنات رب جلال جلالہو کی توحیر اور اس طرح کے تمام طرح کے انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ اس پلیٹ فارم سے آپ کو رزانہ بیس پہ ڈیلی بیسز پہ انشاءاللہ ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے